جی عزیز دوستو اسلام علیکم آج ہم ایک جدید دور کے ناول صفر سے ایک تک کے حوالے سے بات چیت کریں گے جو کہ مرزا تھربیک کا لکھا ہوا ایک ماہ بعد جدید ناول ہے اور یہ دوہزار نو میں شائع ہوا دوستو ویڈیو کو یہی پہ لائک کر دیں مرزا تھربیک کا نام جدید ناول نگاروں میں کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے ان کا ناول غلام باغ اپنے اچھتے اسلوب اور موضوع کی بنا پر بہت زیادہ مشہور ہوا دوہزار نو میں منظر عام پر آنے والا ان کا ناول صفر سے ایک تک اپنے جدید اور منفرد موضوع کی بنا پر خاصی اہمیت کا حامل ہے اگرچہ سائنسی موضوعات پر بہت سے ناول لکھے جا چکے ہیں مگر صفر سے ایک تک کا موضوع انٹرنیٹ کمپیوٹر اور سائبر سپیس ہے سائبر سپیس پر یہ اردو کا غالباً پہلا ناول ہے محمد فرید احمد اپنے تحقیقی مقالے پاکستانی اردو ناولوں کا تنقیدی و تدزیاتی مطالعہ میں لکھتے ہیں یہ ناول انٹرنیٹ اور سائبر سپیس سے متعلق ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان آج اپنے گھر کمپیوٹر پر بیٹھے بیٹھے پوری دنیا سے نہ صرف رابطہ بحال کر سکتا ہے بلکہ پوری دنیا کو اپنا مطی بھی بنا سکتا ہے دوستو ناول کا انتصاب انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایلون ٹیورنگ کے نام ہے ایلون میٹسن ٹیورنگ مشہور ریاضی اور کمپیوٹر سائنس کے ماہر ہیں ناول کی کہانی سیدھی سادھی ہے دو مرکزی کردار ہیں زکاولہ اور فیضان سالار زکاولہ جدید ٹیکنولوجی کو استعمال کر کے فیضان سالار کے ذہن پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس مہم میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے زکاولہ اس جدید ٹیکنولوجی کو بروے کارلا کر فیضان سالار کے دماغ پر کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کے خاندان کے سارے ڈیٹا کو محفوظ کر لیتا ہے اور سالار کے خاندان کا آقا بن کر انہیں اپنا موتی اور فرما بردار بنا لیتا ہے ناول فکری و موضواتی لحاظ سے ہمہ گیریت کا حمل ہے جدید دور کی ٹیکنولوجی کے کس طرح منفی استعمال انسان کو مشکل میں ڈال لکھا ہے انسان کی یہ ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ دوسرے کے جسم اور دماغ پر کنٹرول کر لیتا کہ دوسروں پر غلبہ حاصل کر سکے جدید دور کی ٹیکنولوجی کے باعث انسان کی یہ خواہش آج مکمل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے ناول کا ایک اور موضوع یہ ہے کہ آج کا انسان پوری دنیا سے رابطے میں ہے وہ چاند تک رسائی حاصل کر چکا ہے مگر وہ اپنے ارد گرد کے حالات سے بے خبر ہے اپنے ہمسائے سے نواقف ہے وہ چاند پر بستیاں آباد کرنا چاہتا ہے مگر زمینی مسائل سے آنکھیں چوراتا ہے غالباً اسی وجہ سے احمد فراز نے ایک شیر میں کہا تھا بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں کررہ عرض پر بجھے چلے جاتے ہیں چراغ دوستو اگرچہ سائبر سپیس کے ذریعے دنیا پر حکمرانی کا خواب دیکھا جا رہا ہے مگر انسان کے لئے مشکلات کی بجائے آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے بظاہر سائبر سپیس کمپیوٹر کا ایک منظم نظام ہے جن کا آپس میں رابطہ ہے مگر بعض ماہرین کا یہ نظریہ ہے کہ سائبر سپیس برکی مکناتی سی طاقت کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کے باہمی رابطے کا نام ہے ناول کا ہیرو زکی جسے زکاولہ کہا گیا ہے سائبر سپیس کو کسی مکانیت سے بھی ماورہ قرار دیتا ہے یعنی کہ سائبر سپیس ایک ایسی چیز ہے جو کسی خاص مکام پر محدود نہیں ہے بلکہ یہ کسی مکان کی بجائے لا مکان ہے ماورہ ہے زکی کا باپ عطاولہ سالاروں کے پاس منچی تھا یعنی سالار ایک کسی قبیلے کا نام ہے کسی خاندان کا نام ہے اور زکی کا باپ ان کا منچی تھا ان کی زمینوں اور جاگیروں کا مکمل حساب کسی کمپیوٹر کی معنی درکھتا تھا وہ بہت کچھ جانتا تھا مگر لبکشائی کی جرت نہ تھی زکی کا باپ سالاروں کا منچی تھا جبکہ زکی سائبر سپیس کا منچی بن گیا زکی ہیرو ہے اور سالاروں کا بیٹا فیضان اہم کردار ضرور ہے مگر مکمل ہیرو نہیں ہے زکی کے باپ دادا سالاروں کا ظلم و ستم سہتے رہے مگر کبھی مخالفت یا انقلاب کی جرت نہ کر سکے کبھی بھی ان کی خفیہ باتیں اور خفیہ معلومات کو آیا نہ کر سکے مگر زکی جدید ذہن کا بندہ ہے وہ لا مکانیت اور ماورائیت میں رہ کر کام کرتا ہے زکی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ زلیخان خلجی نامی خاتون بھی ہے زکی سائبر سپیس کے ذریعے فیضان سالار کے ذہن تک رسائی حاصل کر کے ان کے خاندان کی اہم معلومات چورا لیتا ہے اور اس خاندان کو اپنا مطی بنا لیتا ہے اور انہیں بلائک میل کرتا ہے مرزاتھر بیگ دلاصل جدید موضوع اور اسلوب کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کے اس جدید ترین معاشرے میں بھی ہم انسان برسوں پہلے کی روایات کے اسیر ہیں اور لوگوں کے دل و دماغ پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں شکریہ